المبحث الثالث في اغراض التشبیح الغرض من التشبیح اما بیان امکان المشبه نحو فانت فق الانام وانت منهم فان المسک بعض دم الغزال فانه لما ادعا ان الممدوح مباین لأصله بخصائص جعلته حقیقتا منفردتا احتجعلا امکان دعواه بتشبیحه بالمسک اللذی اصله دم الغزال تیسری بحث بھئی تشبیح کے اغراض کے بارے میں پہلی بحث تھی تشبیح کے ارکان کے بارے میں دوسری بحث تھی تشبیح کی اقسام کے بارے میں آج تیسری بحث ہے تشبیح کی اغراض کے بارے میں یعنی اس میں تشبیح کے لانے میں کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں کوئی شخص اپنے کلام میں تشبیح کا سہارہ لیتا ہے تشبیح کو ذکر کرتا ہے تو اس میں مقاصد ہو سکتے ہیں وہ بیان کریں گے تو وہ مقاصد یہاں پر بیان کریں گے تو کہتے ہیں المبحث الثالث في اغراض التشبیح تیسری بحث ہے تشبیح کے مقاصد کے بیان میں الغرض من التشبیح اما بیان امکان المشبہ غرض جو ہوتی ہے تشبیح سے یا تو مشبہ کے امکان کو بیان کرنا ہوگا مشبہ کے امکان کو بیان کرنا یعنی مشبہ ممکن ہے مشبہ کیا ہے ممکن ہے بھائی یاد رکھئے یہ تشبیح کی اغراضوں کا تعلق عموماً مشبہ سے ہوتا ہے کس سے؟ مشبہ سے متعلق کوئی غرض ہوتی ہے مشبہ کی آپ حالت بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کے امکان کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ تو تعلق کس سے ہوتا ہے تشبیح کی غرض کا عموماً مشبہ سے ہوتا ہے مثلا میں نے کہا تھا زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح تو زید ہے مشبہ اور شیر کیا ہے مشبہ بھی اب میں کس کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہوں شیر کی یا زید کی زید کی اور زید کیا ہے مشبہ ہے تو تشبیح کے اکثر غرضوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے مشبہ سے ہوتا ہے مشبہ سے تو اسی لئے کہا کہ غرض تشبیح سے امہ بیان و امکانی مشبہ ہی یا تو مشبہ کے امکان کو بیان کرنا ہے کہ مشبہ ممکن ہے بھئی بعض اوقات کہنے والا کسی چیز کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے توجہ ہے سبق کی طرح کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ سننے والا اس کو سن کر کہہ سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے سمجھ میں آئی بات کسی چیز کے بارے میں کہنے والا کوئی ایسا دعویٰ کر دیتا ہے جس کے محال ہونے کا کہا جا سکتا ہے سننے والا کہہ سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے ساتھ ہی دلیل کے طور پر تشبیح ذکر کرتا ہے یعنی اس جیسی ایک اور چیز کو ذکر کر دیتا ہے اس جیسے اور وہ دوسری چیز جو اس نے ذکر کی وہ تو سب تسلیم کرتے ہیں تو گویا وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس چیز کے اندر جب ایسا ہو سکتا ہے تو جس کے بارے میں میں نے بات کی ہے اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں وہ گویا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر مشبہ بھی ہی کو لاتا ہے اور ثابت کس کے بارے میں کرنا ہے مشبہ کے بارے میں دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی نحو مثال کے طور پر فَإِنْتَ فُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْزُ دَمِ الْغَزَالِ فَإِنْتَ فُقِ الْأَنَامَ انام کہتے ہیں مفلوق کو مفلوق فاقہ یا فوقہ کے معنی ہوتے ہیں فائق ہونا برطر ہونا بڑھا ہوا ہونا فَإِنْتَ فُقِ الْأَنَامَ اگر تو تمام مخلوق پر جو تیرے زمانے میں ہے اگر تو مخلوق پر برطر ہے اور بلند ہے وَأَنْتَ مِنْهُمْ اور حال یہ ہے کہ تُو انہی میں سے ہے حال یہ ہے کہ تُو انہی میں سے ہے اس حال میں کہ تُو انہی میں سے ہے پس شاعر کہتا ہے فَإِنْتَ فُقِ الْأَنَامَ اگر تُو مخلوق پر بلند ہو گیا ہے ان پر فائق ہو گیا ہے ان پر تُو برطر ہو گیا ہے اس حال میں کہ تُو انہی میں سے ہے جزا محضوف ہے فَذَلِكَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ تو یہ کوئی بعید بات نہیں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اگر تو مخلوق پر بلند ہو گیا ہے اس حال میں کہ تو انہی میں سے ہے گویا شاید یہ تو ذکر کر رہا ہے کہ یہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں جس کی میں مدہ کر رہا ہوں یہ بھی مخلوق میں سے ہے یعنی آدمیوں میں سے انسانوں میں سے ایک انسان ہے انسانوں میں سے ایک انسان ہے لیکن یہ انسانوں سے برطر ہے اس کے زمانے کے جتنے باقی انسان ہیں یہ ان پر کیا ہے برطر ہے یعنی گویا الگ جنس ہے یہ ایک جنس ہی علیدہ ہے کیونکہ اس کی صفات اتنے اعلیٰ درجے کی ہیں کہ یہ صفات تو اس جنس والے اور کسی فرد میں نہیں تو معلوم ہو یہ جنس ہی علیدہ ہے یہ کیا ہے جنس ہی علیدہ ہے تو شاعر میں جو یہ کہانا فَإِنْ تَفُقِلْ أَنَامًا اگر تو مخلوق پر فائق ہو گیا ہے بلند ہو گیا ہے تو گویا اس میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرا ممدوح اس کی جنس ہی علید ہے اس کی جنس ہی علید ہے یہ آگے تشریح کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے کہ شاعر میں گویا یہ دعویٰ کر دیا کہ میرا ممدوح جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ ہے تو انسانوں کی جنس میں سے لیکن تمام انسانوں سے گویا کہ وہ ایک علیدہ ہی جنس ہے وہ کیا ہے اور کس علیدہ سے علیدہ جنس ہے کیونکہ اس کی صفات بہت عالی اس جیسے صفات اور کسی میں بھی نہیں تو ان عالی اور کمال کی صفات کی وجہ سے گویا یہ جنس ہی علید ہے یہ جنس ہی علید ہے جنس ہی علید ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر میں کب کہا ہے یہ جنس ہی علید ہے یہ تشریح کریں گے آگے فَإِنَّهُ لَمَّ دَعَا أَنَّ الْمَمْدُوحَ مُبَائِنٌ لِأَقْلِهِ مَمْدُوحَ اپنی اصل سے مختلف ہے بخصائصہ ایسے خصوصیات کی وجہ سے جعلت ہو حقیقتا منفردتا جس نے اس کو ایک علیدہ ہی حقیقت بنا دیا ہے ایک علیدہ ہی جنس بنا دیا ہے توجہ ہے سبق کی طرف تو یہ کہیں شرح کرتے ہوئے کہیں گے کہ شاعر نے گویا یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میرے ممدوح میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ ان صفات نے گویا اس کو ایک علیدہ ہی جنس بنا دیا ہے یہ وہ جنس ہے یہ جنس ہی کیا ہے اور ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے شاعر نے کب کہا ہے یہ جنس ہی علیدہ ہے شاعر نے اسے تو صرف اتنا کہا ہے کہ یہ ان پر برطر ہے ان پر بڑھا ہوا ہے باقی لوگوں پر تو جواب یہ جواب یہ کہ جب شاعر کہہ رہا ہے وَأَنْتَ مِنْهُمْ حال یہ ہے کہ تو بھی کس میں سے ہے انہی میں سے ہے یعنی انسانوں میں سے ہے اور جب یہ جنس ایک ہے تو ایک جنس کی افراد آپس میں برابر ہوتے ہیں اس میں کوئی ایک دوسرے پر بڑھا ہوا نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ رہا ہے فَإِنْتَ فُقِ الْأَنَامَ عَذَرْتَ کیا ہے تمام مخلوق پر برطر ہو گیا ہے حالانکہ ایک جنس کی افراد آپس میں برابر ہوتے ہیں یا برطر اور کم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ایک جنس کی افراد بھئی سارے انسان ہیں تو سارے انسان ہونے میں سب برابر ہونے چاہیئیں کوئی کسی پر کم یا زیادہ نہیں کیونکہ سب کی حقیقت کیا ہیوانیں نادکہ لیکن شاعر کہہ رہا ہے فَإِنْتَ فُقِ الْأَنَامَ اگر تو مخلوق پر بڑھ گیا ہے برطر ہو گیا ہے تو گویا اس میں یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اس کی جنس کی علیدہ کس کی جنس کی علیدہ کیونکہ اگر جنس علیدہ نہ ہوتی پھر تو کیا کہنا چاہیئے تھا یہ سب کے برابر ہے کیونکہ ایک جنس کی افراد کیا ہوتے ہیں آپس میں برابر ہوتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرح بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئے آگے اشارہ کرتے ہوئے کیا کہیں گے شاعر نے اپنے کلام میں کیا کیا ہے دعویٰ کیا ہے کیا دعویٰ کیا ہے کہ میرے ممدو کی جنس کی علیدہ ہے کیونکہ اس کی صفات بہت عالی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے شاعر نے کب کہا اس کی جنس علیدہ ہے شاعر نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ میرا ممدو کیا ہے باقی لوگوں پر بردر ہے کہتے ہیں یہ بردر کہنے ہی تو مت بتلا رہا ہے کہ یہ جنس اس کی علیدہ ہے کیونکہ جنس کیونکہ اگر جنس ایک ہو تو پھر بردر نہیں ہونا چاہیے جنس کے افراد آپ اس میں کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے براہ زید جیسے اندھ حیوان ناتک ہے بکر بھی کیا ہے حیوان ناتک ہے خالج بھی کیا ہے حیوانے تو سارے برابر ہوں گے تو اس کا بردر کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ معلوم ہوا یہ کیا ہے دوسروں پر فائق دوسروں سے جنس ہی علیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی تو شاعر نے ایک دعویٰ کر دیا شاعر نے کہا یہ ہے تو انہی میں سے لیکن یہ ان پر بردر ہے بلند ہے اس کی گویا جنس ہی علیدہ ہے جنس ہی علیدہ ہے تو کوئی سننے والا کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انہی میں سے اور اس کو علیدہ جنس شمار کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو شاید تشبیح کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْزُدَّمِ الْغَزَالِ پس بے شک مشک جو ہے مشک بھئی مشک خوشبو آپ جانتے ہیں جو ہیرن کی ایک مخصوص قسم کے ہیرن ہیں ان کی ناف سے جو خوشبو حاصل کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مشک کہتے ہیں اور نہایت قیمتی خوشبو ہے بھئی نہایت قیمتی اور یہ جو مشک ہے یاد رکھئے یہ اسی کے خون سے بنتی ہے اسی ہیرن کے خون سے اسی کا وہ خون ناف میں جمع ہو جاتا ہے اس کی ناف میں اور پھر وہ خوشبو کی صورت اختیار کر لیتا ہے بھئی یہ اللہ کی قدرتیں ہیں اللہ کا عجیب نظام ہے بھئی تو آپ دیکھئے بھئی تو شاعر کہتا ہے دیکھو یہ جو مشک ہوتا ہے یہ مشک خوشبو ہے یہ بھی ہیرن کے خون کا جز ہے اب ایک یہ خون ہے اور ایک اس کے باقی جسم میں خون ہے لیکن اس خون کو اس کی عالی صفات کی وجہ سے بلکل الگ ہی شمار کیا جاتا ہے تو جب یہاں ایسا ہو سکتا ہے اور اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں تو میرا ممدوح بھی لوگوں میں سے ہونے کے باوجود یہ گویا کہ ایک علیدہ ہی جنس ہے اور سب پر بلند و برتر ہے بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتا ہے فَإِنَّا فُقِلْ أَنَا مَوَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّا الْمِسْكَ بَعْزُ دَمِلْغَزَالِي پس اگر تُو مخلوق پر فائق ہو گیا ان پر برتر ہو گیا ہے اور حال یہ ہے کہ تُو انہی میں سے ہے فَإِنَّا الْمِسْكَ بَعْزُ دَمِلْغَزَالِي پس بے شک مشک جو ہے وہ دم کہتے ہیں خون کو غزال کہتے ہیں ہیرن کو بعض دم الغزال ہیرن کے خون کا بعض ہے یعنی اس کا جز ہے اس کا جز ہے پس بے شک مشک جو ہے وہ ہیرن کے خون کا جز ہے لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کی عالی صفات کی وجہ سے الگ جنس شمار کیا جاتا ہے کوئی بھی اس کو خون شمار نہیں کرتا اسی طرح میرا ممدوب بھی ہے وہ ہے تو انسانوں میں سے لیکن اتنی عالی صفات ہیں کہ اس کو ایک الگ جنس ایک الگ ہی حقیقت شمار کیا جاتا ہے اس کی عالی صفات کی وجہ تو شاعر نے دعویٰ کیا تھا مندخ کے بارے میں کہ وہ عالی صفات کا مالک ہے اتنی عالی صفات کے گویا اس کو ایک علیدہ ہی جنس شمار کیا جاتا ہے تو اس سے سننے والے کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تو شاعر نے ایک ایسی چیز کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی اس کی تشبیح بیان کر دی جو اس کو سب تسلیم کرتے ہیں اور وہ کیا کہ مشک جو ہے وہ ہرن کے خون سے بنتا ہے لیکن اس کو باقی خون سے الگ ہی جنس شمار کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے شاعر نے اپنے دعویٰ کو ثابت کر دی سورت سمجھ میں آگے کہ یہ میرا دعویٰ کوئی ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے بلکہ تو یہ معنی ہے کہ تشبیح کے ذریعے غرص امہ بیان و امکان المشبہی مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا اور دیکھئے شعر کے اندر کوئی صراحتا تشبیح نہیں ہے کوئی کاف یا کعنا وغیرہ اس جیسے حروف کے ساتھ کوئی تشبیح ذکر کی گئی یا یہ کہا گیا کہ میرا ممدوح مشک جیسا ہے نہیں لیکن زمنم تشبیح سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر کہ وہ کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اپنے ممدوح کو مشک جیسا اور مشک کو تو باقی خون سے علیدہ جنس شمار کیا جاتا ہے اگر وہ انہی میں سے خون ہی میں سے ہے لیکن علیدہ جنس شمار کرتے ہیں تو گویا میرا ممدوح بھی انسانوں میں سے ہے لیکن وہ علیدہ جنس شمار ہوتا ہے اپنی اعلی صفات کی وجہ سے فَإِنَّهُ لَمَّا دَّعَا أَنَّ الْمَمْدُوحَ مُبَائِنٌ لِأَفْلِهِ بِخَصَائِصَ جَعَلَتْ حقیقتاً منفردتاً پس جب شاعر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا جو ممدوح جو ہے مُبَائِنٌ وہ مختلف ہے لِأَفْلِهِ کس سے اپنی اصل پر مختلف ہے بِخَصَائِصَ یہ نکرہ آیا خصائص اور جعلت ہوئی اُس کے بعد فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصول صفت کا ترجمہ موصول سے پہلے کیا لاصلاتے ہیں ایسا یا ایسی کالاس تو دیکھئے کہ شاید نے جب یہ دعویٰ کر دیا کہ اَنَّ الْمَمْدُوحَ مُبَائِنٌ لِأَفْلِهِ کہ ممدوح جو ہے وہ مختلف ہے اپنی اصل سے بِخَصَائِصَ ایسے خصائص کی وجہ سے ایسی خصوصیات کی وجہ سے جَعَلَتْ حَقِيقَةً مُنْفَرِضَتًا جس نے اس کو ایک اکیلی حقیقت بنا دیا ہے ایک الگ حقیقت بنا دیا ایک جدہ جنس بنا دیا ہے تو شاید نے جب یہ دعویٰ کر دیا تو احتجہ علی امکان دعویٰ ہو احتجہ کا معنی ہے دلیل پکڑنا دلیل قائم کرنا تو احتجہ علی امکان دعویٰ ہو تو اس نے اپنے دعویٰ کے ممکن ہونے پر دلیل قائم کی بِتشبیحی ہی بِالْمِسْكِ اب اس ممدوح کو تشبیح دیتے ہوئے مشک کے ساتھ الَّذِي أَصْلُهُ دَمُ الْغَزَالِ وہ مشک جس کی اصل ہرن کا خون ہے وہ مشک جس کی اصل کیا ہے ہرن کا خون ہے تو پہلی غرص کیا بیان ہوئی تشبیح کے اندر اول تو یہ یاد رکھیں کہ تشبیح کے غرص کا تعلق عموماً کس سے ہوتا ہے موشباتے تو یہاں پر بھی پہلی غرص بیان کی کہ بعض وقت تشبیح اس لیے لائی جاتی ہے کہ کہنے والا مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا چاہتا ہے یعنی اس نے کیسا دعویٰ کر دیا ہے کہ جس کو سن کر کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں تو لہٰذا وہ تشبیح کے ذریعے اپنے دعوے کو کیا کرتا ہے ثابت کرتا ہے کہ یہ مشبہ اس طرح ہونا ممکن ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَإِمَّا بَيَانُ حَالِهِ یا تشبیح اس لیے لائی جاتی ہے مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لئے اس کی حالت کو بیان کرنے کے لئے یعنی سننے والے کو اس کی حالت کا پتہ نہیں تھا آپ تشبیح کے ذریعے اس کی حالت بیان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کی حالت بیان مثلا بھئی سننے والے کو نہیں پتا کہ زید بہادر ہے تو میں کہتا ہوں زید کس کی طرح ہے تو زید کی حالت کا اسے پتا چلا یا نہیں چلا کہ زید کی کیا حالت ہے وہ کس قسم کا انسان ہے بہادر آدمی ہے تو یہ ہے حالت بیان کرنا وَإِمَّا بَيَانُ حَالِهِ یا مشبہ کے حال کو بیان کرنا کما پی قول ہی جیسے کہ شاعر کے قول کے اندر ہے قَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ قَوَاقِبُ اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ قَوْقَبُ شاعر اب بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے قَأَنَّكَ شَمْسٌ گویا کہ تُو سورج ہے گویا کہ تُو تو بادشاہ کو کس سے تشبیح دے دی سورج کے ساتھ وَالْمُلُوكُ قَوَاقِبُ اور بادشاہ جو ہیں وہ ستارے ہیں تو اور بادشاہوں کو کس سے تشبیح دی ستاروں کے ساتھ ان کی حالت بیان کر کرنے کے لئے تشبیح دی یعنی میرا ممدوح جو ہے اس کی حالت اسی طرح ہے جیسے سورج ہوتا ہے اور باقی بادشاہوں کی کیا حالت ہے وہ کس طرح ہیں جیسے ستارے ہوتے ہیں اور جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غائد ہو جاتے ہیں اسی طرح میرے ممدوح کی جو بادشاہت ہے اس کے سامنے باقیوں کی بادشاہت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی بھئی تو اپنے ممدوح کی حالت بیان کر دی کہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ سورج جیسی حیثیت رکھتا ہے باقی تمام بادشاہوں کے مقابلے میں اور وہ اس کے مقابلے میں کونسی حالت رکھتے ہیں ستاروں والی حالت رکھتے ہیں یعنی اتنے اتنا یہ ان پر اس کی بادشاہت ان پر غالب ہے بڑھ کر ہے کہ آپ سورج ہیں اور بادشاہ جو ہیں وہ ستارے ہیں اِذَا طَلَعَتْ جَبْ سُورَجْتُلُو ہوتا ہے لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُو تو ظاہر لَمْ يَبْدُو بَدَعْ عَبْدُو کے معنی ظاہر ہونے کہ مِنْهُنَّ ان میں سے ان ستاروں میں سے تو ظاہر نہیں ہوتا ان ستاروں میں سے کوکبن کوئی ستارہ تو ان ستاروں میں سے کوئی ستارہ ظاہر نہیں ہوتا یا اِذَا طَلَعَتْ مخاطب کا سیغہ پڑھ رہے ہیں آپ سورج ہیں جب آپ کیا ہوتے ہیں تُلُو ہوتے ہیں لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُنْ ان میں سے کوئی ستارہ بھی ظاہر نہیں ہوتا سب چھپ جاتے ہیں آپ کی بادشاہت اس طرح غالب ہے دوسروں کی بادشاہت پر تو یہاں کیا کیا شاعر میں تشبیح بیان کی کس لئے اپنے ممدوح کی حالت بیان کرنے کے لئے جبکہ سننے والے کو ان کی حالت کا پتا نہیں ہو گئی نہ ہو تو اس کی تشبیح کے لئے حالت بیان کی جاتی ہے وَإِمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِهِ یا تشبیح کی غرض جو ہے وہ مشبہ کی حالت کی مِقْدَار کو بیان کرنا ہوتا ہے بھئی سننے والے کو مشبہ کی حالت کا تو پتا ہے پہلی دوسری صورت کیا تھی اس کو حالت کا ہی پتا نہیں تھا تو تشبیح کے لئے کس کو بیان کیا گیا مشبہ کی حالت کو اور بار وقت سننے والے کو اس کی حالت کا تو پتا ہوتا ہے لیکن اس کی مِقْدَار کا پتا نہیں ہوتا کہ زیادہ ہے یا کم ہے قوی ہے یا ضعیف ہے تو پھر تشبیح کے لئے مِقْدَار بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَإِمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِهِ اور یا مشبہ کی حالت کی مِقْدَار کو بیان کرنا تشبیح کے غرض ہوتی ہے نحو مثال کے طور پر فِي هَسْنَ تَانِ وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَتًا سُودًا كَخَافِيَتِ الْغُرَابِ الْأَسْحَمِي كَخَافِيَتِ الْغُرَابِ الْأَسْحَمِي فِي هَا اس قبیلے کے اندر شاید اپنے محبوبہ کے قبیلے کی تعریف کر رہا ہے فِي هَا هَا زَمِيرُ اس کے قبیلے کو راجے فِي هَا اس قبیلے میں اس نَتَانِ وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَتًا اس نَتَانِ وَأَرْبَعُونَ بَيَالِیس بھئی بیالیس حلوبتن دودھ دینے والی اونٹنی اس میں بیالیس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں سودھا سیاہ رنگ کی سیاہ رنگ کی بیالیس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں سودھ جمع ہے سودھا کی اسودھ کہتے ہیں کالے کو کالا رنگ کالی چیز جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں اسودھا مونس کیا آتی ہے سودھا اور اسی کی سودھا کی جمع کیا آتی ہے سودھا آتی ہے تو اس میں بیالیس دودھ دینے والی سیاہ اونٹنیاں ہیں قَخَافِيَتِ الْغُرَابِ الْأَسْحَمِ غُرَاب کہتے ہیں کوئے کو اسحم اسحم کا معنی ہے کالا جیسے اسودھا کا کیا معنی ہے کالا اسحم کا معنی بھی کالا یہ بھی صفت مشبہ ہے خافیہ خافیہ کہتے ہیں پرندے کے پر جو اڑتے ہوئے وہ کھولتا ہے تو وہ نظر آتے ہیں اور جب پروں کو سمیٹ کر وہ بیٹھتا ہے تو وہ پر چھپ جاتے ہیں وہ پر بھئی بھئی پرندہ جب اپنے پر کھولے گا تو سارے پر جو چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں لیکن پھر انہی پروں کو جب وہ سمیٹے گا تو یہ جو کھولے ہوئے پر تھے وہ دوبارہ چھپ جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ خافیہ یہ یوں سمجھیں یہ دیکھیں مثلا جیسے میں نے آپ کے سامنے بازو پھیلایا ہوا ہے سیدھا اس طرف کو یہ مثلا پرندہ پر کھولتا ہے سیدھا اس طرح تو اب یہ بازو میں یوں سمجھیں ایک یہ میرے آخری کنارہ ہے یہ ہتھیلی اور انگلیاں اور دوسرا حصہ ہے یہ کلائی سے لے کر کوہنی تک اور دیسرا حصہ ہے کوہنی سے لے کر کندے تک تو یوں سمجھیں یہ جو خافیہ اس کی جمع خوافی آتی ہے خافیہ پر جو ہوتے ہیں نا پرندے کے یہ یوں سمجھیں یہ جیسے کھولی سے لے کر کلائی تک ہتھیلی کے شروع ہونے تک اس حصے کے دور میان میں آتے ہیں بطور مثال کے سمجھا رہا ہوں یعنی اس حصے میں ہوتے ہیں یعنی وسط سے تھوڑا سا وسط کے بعد ہوتے ہیں اور آخری کنارے سے تھوڑا پہلے یہ جو بیچ میں بڑے بڑے پر ہیں اس کے کچھ ان کو خافیہ ایک کو کہیں گے خافیہ اور جمع آتی ہے خوافی خوافی اور یہ پر جب پرندہ بیٹھتا ہے یہ پر سمیٹ کر بیٹھتا ہے یہ بیچ میں چھپ جاتے ہیں اور جب پر کھولتا ہے تو یہ سامنے آتے ہیں بھئی تو ان کو کیا کہتے ہیں خوافی اور یہ پر خوب سیاہ ہوتے ہیں کوئے کے یہ والے پر کوئے کے خوب اور پروں کی بنسبت یہ والے پر زیادہ سیاہ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں خافیہ خافیہ کیوں کہتے ہیں ان کو یہ خفا سے ہے خفا خفا کا کیا معنی خفی کسے کہتے ہیں خفی چھپی ہوئی چیز تو یہ پر بھی جب بیٹھتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں اس لئے ان کو خافیہ کہتے ہیں اب شاید میں یہ تو بیان کر دیا کہ ان کے قبیلے میں بیالیس دودھ دینے والی اس سیاہ اونٹنیاں ہیں اب سننے والے کو سیاہ اونٹنی اونٹنی کا تو پتہ چل گیا لیکن کتنی سیاہ ہے ان کی مقدار کا پتہ نہیں تھا تو اس کی مقدار کو کس کے ذریعے بیان کیا تشبیح کے ذریعے کہ وہ کس طرح کی سیاہ ہیں کہ خافیت الغراب الاسخمی جیسے کہ کالے کوئے کے خافیہ پر ہوتے ہیں جیسے کالے کوئے کے خافیہ یعنی خوب کالے وہ جو پر ہوتے ہیں ان کی طرح ہیں تشبیح تو اس تشبیح کے ذریعے کیا بیان کیا شاعر میں مقدار بھئی کالے رنگ کی مقدار بیان کی کہ خوب گہری سیاہ رنگ کی اونٹنیاں ہیں بھئی سوال یہ ہے کہ یہ شاعر نے کیوں کہا ان کے قبیلے میں بیالی کالی اونٹنیاں ہیں کیا مقصد ہے بھئی بتلانا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑی اوندہ قسم کی اونٹنیاں ہیں بڑی اوندہ اس لیے کیونکہ کہتے ہیں یہ ایک عام اونٹ ہے ایک کالے رنگ کا جو اونٹ ہے تو یہ اونٹ جو ہے سہرہ کے اندر سب سے یعنی قیمتی جانور اور سہرہ میں صحیح طور پر کام دینے والا ہے کیونکہ اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں چوڑے چوڑے ہوتے ہیں یہ ریت پر آخانی سے چل سکتا ہے جبکہ اور جانور گھوڑا گدہ وغیرہ ان کے خور ہوتے ہیں وہ ریت میں دھنستے ہیں تو وہ ان کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے جبکہ اونٹ کے پاؤں کے تلوے نیچے بڑے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں وہ ریت میں دھنستے نہیں اور پھر یہ اونٹ جو ہے یہ اس میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے یہ پانی اپنے بدن میں دن بعد پانی پلاتے اونٹوں کو بھئی تو آٹھ دس دس دن تک یہ بغیر پانی کے آرام سے گزار لیتا ہے بھئی اور ان اونٹوں میں سے پھر جو سیاہ اونٹ ہیں وہ عام اونٹوں سے بڑھ کر پانی کا زخیرہ کرتے ہیں پانی زیادہ دیر تک یہ بغیر پانی کے زیادہ دن گزار لیتے ہیں تو یہ باقیوں کی بنیز بس قوی ہوئے اور زیادہ چلنے میں تیز ہوئے بھئی 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 سمجھ میں آگئے تو اس لئے شاعر ان کی تعریف کر رہا ہے کہ اس میں سیاہ اونٹنیاں بیالی سیاہ اونٹنیاں ہیں جو اونٹنیاں شمار ہوتی ہیں تو کہتے ہیں فی حسنتان واربعون حلوبتن سودن کا خافیت الغراب الاسحمی اس قبیلے کے اندر بیالی سدود دینے والی کالی اونٹنیاں ہیں جیسے کہ کالے کوئے کے خافیہ پر ہوتے ہیں یعنی خوبصیہ پر ہوتے ہیں شبہ ان نوق السود بخافیت الغراب شاید نے تشبیدی ان نوق سود نوق جمع ناقت ان کی اونٹنی کو کہتے ہیں سیاہ اونٹنیوں کو تشبیدی شاعر نے بخافیت الغراب کوئے کے خافیہ پروں کے ساتھ بیانا لمقدار سوا دیہا اس کے کالے پن کی مقدار بیان کرنے کے لئے اس کے کالے پن کی مقدار بیان کرنے کے لئے یہ تیسری غرض بیان ہوئی وَإِمَّا تَقْرِرُ وَحَالِهِ یا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنے کے لئے کبھی تشبیل آئی جاتی ہے اس میں غرض کیا ہوتی ہے کہ متکہنے والا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا چاہتا ہے بھئے دیکھئے یہ کس مقام پر ہوگا یہ ایسا مقام جہاں شاعر نے جو چیز بیان کی وہ معنوی چیز ہے محسوس نہیں ہے یعنی دکھائی دینے والی نہیں جب دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے تو سننے والے کو سمجھنے میں دشواری ہوگی بھئے ایک چیز آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یا ایک معنوی چیز ہے جس کا وجود نہیں ہے وہ سمجھ میں جلدی آتی ہے جو یقینی بات ہے جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے اور اس کے ذریعے ذہن اس کو جلدی قبول کر لیتا ہے تو شاید ایک معنوی چیز بیان کی اور وہ سننے والے کو جلدی سمجھ میں نہیں آ سکتی لہذا شاعر کیا کرتا ہے تشبیح کا سہارا لیتا ہے اور تشبیح میں ایک محسوس چیز کو بیان کرتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اور پھر اس کے ذریعے شاعر کہتا دیکھو یہ جو محسوس چیز ہے اس میں تم دیکھ رہے وہ اس طرح ہے جو میں محنوی چیز بیان کر رہا ہوں وہ بھی اس طرح ہے بات سمجھ میں آگے مثلا جیسے اگلے شیر میں شاعر یہ بیان کرے گا کہ جب دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر وہ نہیں جڑتا یعنی ایک دفعہ جب محبت ختم ہو جائے تو پھر محبت دوبارہ پھر نہیں آتی یعنی دل دوبارہ نہیں جڑتا یعنی وہ محبت پھر اس طرح واپس نہیں آتی اور یہ دل کا ٹوٹنا یہ آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں یہ ایک معنوی چیز ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لئے وہ تشبیح کا سہارہ لیتا ہے کہ میں نے نہیں جڑتا اب شیشے کا ٹوٹنا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ایک محسوس چیز کی تشبیح کے دی اس نے کیا کر دیا مشبہ کی حالت کو ثابت کر دیا سورة سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِمَّا تَقْرِير وَحَالِهِ یا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنے تقریر کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا یا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا یہ غرض ہوتی ہے کس کے اندر بھئی صاحب کتاب ماقبل میں کیا ذکر کر رہے تھے بیان بیان امکان المشبہ بیان حال بیان مقدار حال لیکن یہاں تقریر سے پہلے بیان کا لفظ نہیں لائے بلکہ صرف کیا کہا وَإِمَّا تَقْرِير وَحَالِهِ بھئی یہ کیا وجہ یہاں بیان کا لفظ کیوں نہیں لائے باقی سب میں وہ لائے تھے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تقریر خود ہی بیان ہوتی ہے تقریر کا کیا معنی ہے اس کو ثابت کرنا اور ثابت کرنا بھی کیا بیان ہے تو یہ خود بیان کی قسم ہے لہذا اس سے پہلے بیان کا لفظ نہیں لائے یہ معنی وَإِمَّا تَقریر حَالِهِ یا تشبیح کی غرض جو ہوگی وہ مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا ہوگا نحو مثال کے طور پر اِنَّ القُلُوب اِذَا تَنَافَرَ وُدُّهَ مِسْلُ الزُزُجَاجَتِ قَسْرُحَ لَا يُجْبَرُ اِنَّ وُدُّهَ ان کی محبت وُد کہتے ہیں محبت کو وُدُّن محبت وُدُّهَ ان دلوں کی محبت تنافرہ جب آپس میں منافرت کرنے لگے نفرت کرنے لگے با محاورہ یوں ترجمہ کریں اِذَا تَنَافَرَ وُدُّهَ جب چلی جائے ان دلوں کی محبت تنافرہ کا معنی چلی جائے ختم ہو جائے جب ختم ہو جائے ان کی محبت بے شک اِنَّ الْقُلُوبَ اِذَا تَنَافَرَ وُدُّهَ بے شک دل جو ہیں جب ان کی محبت چلی جائے یعنی ختم ہو جائے مِثْلُ الزُجَاجَتِ مِثْلہ نہیں بھئی مِثْلُ ہونا چاہیے یہ مبتدا ہے اور کَسْرُحَ لَا يُجْبَرُ یہ اس کی خبر ہے مِثْلُ زُجْعَجَتِ شیشے کی تران کَسْرُحَ لَا يُجْبَرُ کَسْر کا معنی ٹوٹن اور یجْبَرُ تلافی کرنا جبر کے معنی تلافی کرنا مِثْلُ زُجْعَجَتِ شیشے کی تران کَسْرُحَ اس کی ٹوٹن جو ہے لَا يُجْبَرُ اس کی تلافی نہیں کی جاتی یعنی وہ دوبارہ پھر جڑتے نہیں ہیں محنہ سمجھ میں آیا بے شک دل جب ختم ہو جائے ان کی محبت تو شیشے کی تران ان کی ٹوٹن جو ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی شبہ تنافر القلوب بِقَسْرِ زُجْعَجَتِ تسبیتا تشبیدی شاعر نے دلوں کی منافرت کو بِقَسْرِ زُجْعَجَتِ شیشے کے ٹوٹنے کے ساتھ تسبیتا کس لیے ثابت کرنے کے لیے لِتَعَذُّرِ عَوْدَتِهَا إِلَى مَا قَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ مِنَ الْمَوَدَّتِ تسبیتا ثابت کرنے کے لیے کیا ثابت کرنے کے لیے یہ آگے بیان ہو رہا ہے لِتَعَذُّرِ عَوْدَتِهَا یہ ثابت کرنے کے لیے عَوْد کا مَنَا لَوْتْنَا تَعَذُّرِ کا مَنَا مشکل ہونا یا مُمکن نہ ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان دلوں کا لَوْتْنَا متعذر ہے مُمکن نہیں ہے اِلَى مَا قَانَتْ عَلَيْهِ اس حالت کی طرف جس پر وہ تھے دلوں کا لَوْتْنَا اس حالت کی طرف جس حالت پر وہ پہلے تھے وہ مُمکن نہیں بھئی وہ کون سی حالت ہے مِنَا مَوَدَّةِ یہ ماں کا بیان آگیا مَا قَانَتْ عَلَيْهِ جس حالت پر وہ تھے مِنَا مَوَدَّةِ یعنی کہ محبت مانا بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں تو دوبارہ ترجمہ دیکھیں شبہ تنافر القلوب بِقَسْرِ زُجَاجَتِ تَصْبِيطًا لِتَعَذُّرِ عَوْدَتِهَا إِلَا مَا قَانَتْ عَلَيْهِ مِنَا مَوَدَّةِ شاید نے تشبیح دی ہے دلوں کی نفرتوں کو شیشے کے ٹوٹنے کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ان دلوں کا لوٹنا اس حالت کی طرف جس پر وہ تھے یعنی محبت جو تھی اس کی طرف ان کا لوٹنا متعذر ہے ممکن نہیں ہے تو دلوں کا ٹوٹنا ایک مانوی چیز تھی اس کو پھر کس کے دلیے ثابت کیا شیشے کے ٹوٹنے کے ساتھ اس کو تشبیح دے کر ثابت کیا کہ جیسے شیشہ دوبارہ نہیں جڑتا اور یہ تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اسی طرح یہ دل بھی آپس میں نہیں جڑتے دل بھی آپس میں نہیں جڑتے بھئی چلیے بس بھئی حالتہ والمارا واللہ اللہ علم بحقیقة الكلام